بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اس ٹی آئی ایس کی جوبز کے بارے میں پنجاب کے اندر ٹیچر کی آسامیاں آ چکی ہیں وہ تمام پاکستانی جو ٹیچر کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس زبردست موقع موجود ہے پورے پنجاب کے اندر پانچ سو سے زیادہ جوبز آ چکی ہیں مہانہ تنخواہ آپ کو پنتالیس ہزار پیا دی جائے گی اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ نے ان ٹیچر کی آسامیوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فورینوکری فورینوکری لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سیٹ آجے گی فورینوکری.com آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے اس کے بعد اس کا جو ہوم پیج ہے وہ آپ کے سامنے آجے گا بہت زیادہ جوبز آپ کو اپنی سکرین کو پر دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ تو جو آپ کو ڈگری کے مطابق ہے آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ کی جوبز آبیلیویل ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے کالج ٹیچنگ انٹرنیز سٹی آئی جوب دوہزار اکیس آپ نے اس کو اوپر کے لیے کرنا ہے جوبز کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے آر آری اس کو اوپن کیا ہوا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو بیسیک ٹیٹر بتا دیتا ہوں کامرینو کے بعد کرو تو کالج ٹیچنگ انٹرنیز کے جانب سے جوبز کے انوسمنٹ کی گئی ہے ایڈوکیشن ایم اے یا ایم ایسی آپ کے پاس ہے تو آپ نے جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جوب لوکیشن پنجاب ہے پنجاب کے تمام ڈسٹری کے اندر ہیں ان کو سٹاف کے ضرورت ہے آپ کو اپنے ذلع کے اندر ہی تحینات کیا جائے گا سیلیکشن کے بعد جو اکسپیری ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کے وہ 27 دسمبر ہے آپ نے 27 دسمبر سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہے ٹوٹل جوبز کے تداد کی بات کریں تو 300 سے لے کر 500 تک جوبز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے سیلری کے بعد کرے تو مہانہ تنخواہ آپ کو 45000 پہ تک دی جائے گی یہاں پہ ایڈوینٹائزمنٹ کا اشتہار آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں یہاں پہ تمام در تفصیلات اس کو پر درجہ ہے جو کہ میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بتا دیتا ہوں وزیرالہ پنجاب کی منظوری کے پیش نظر محکمہ ہیر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب اپنے زیر انتظام کالجز میں اس حادثہ کی خالی آسامیوں پر کالج ٹیچنگ انٹرنیز کی خدمات محدود مدد کے لیے درجہ زیال شرائط پر حاصل کرنا چاہتا ہے نام حصیت کالج ٹیچنگ انٹرنیز کی یہ جوب ہیں عمر کی حد کوئی نہیں ہے مشہرہ 45000 رپیہ آپ کو مہانہ تنخواہ دی جائے گی دورانیا پانچ ماہ ہے یہ جو بڑھتی ہے یہ صرف پانچ ماہ کے لیے ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پانچ ماہ کے لیے آپ کو جو ہے یہ جو مل سکتی ہے تعلیم کاملز کم ایم میں یا ایم ایسی آپ کے پاس ہونے چاہیے سیکنڈ ڈویین میں ٹھیک ہے طریقہ کار کیا ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں خویشمند خباتین حضرات مرخہ بائیس نومبر سے آپ نے قریبی خباتین یا بائیس کالجز کے نوٹس بورڈ پر دستیاب خالیہ سامیوں کے تفصیل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ بائیس نومبر کے بعد یعنی جو بائیس تاریخ آ رہی ہے اس بائیس تاریخ کو تمام کالجز کے اندر جو خباتین کے کالجز ہیں یا بائیس کالجز ہیں ان کے اندر جو جوبز کی تفصیل ہے جو جوبز کی ڈیٹیل ہے وہ لٹکا دی جائے گی کالجز کے اندر ہی ٹھیک ہے تو وہاں جا کے آپ بورڈ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں یعنی کس سبجکٹ کے اندر جوب آویلیبل ہیں کتنی جوب آویلیبل ہیں اس کی مکمل تفصیلات وہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے اپنے قریبی کالجز میں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نومبر پہ نے انہوں کیا کہا جی خوشمند خباتین و حضرات مرخا چوبیس تا ستائیس نومبر تک آپ نے درخواست بما دستاویزات متعلقہ کالجز میں جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو بتایا دیا جی چوبیس سے لے کر ستائیس نومبر تک اس کی بقیدہ ریجسٹریشن کا آغاز ہو جائے گا تو آپ نے بائی ہینڈ جو ہے اپنی جو درخواست ہے اپنی جو فارم ہے آپ نے اس کو جمع کروا دینا ہے اپنی قریبی کالجز میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے ستائیس نومبر اس کی ایکسپیری ڈیٹ ہے آپ نے ستائیس نومبر سے پہلے پہلے اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ کچھ انہوں نے آگے کا جو سیلیکشن کے بعد کا طریقہ کار رہا ہے یا انٹرویوز کا طریقہ کار رہا ہو اس کی تفصیل یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہے لیکن جو بہت امپورٹڈ چیز ہے وہ میں نیچے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پوزیشن محدود مدد کے لیے ہے اس محدود مدد کی تیناتی کو کسی صورت بھی مستقل نہیں کیا جائے گا تاہم کالج ٹیچنگ انٹرنیز اسٹی آئی ایس کو دورانی کے کامیاب تکمیل پر ایک سنت جاری کی جائے گی اہلیت کا میار تعلیمی قابلیت اور قوید زوابط کی تفصیلات ہیر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سیڈ head.punjab.jv.pk پر شائع کر دی گئی ہے ٹھیک ہے پانچ فیصد کوٹہ اکلیتی کے لیے اویلیبل ہے اور تین فیصد کوٹہ جو ہے محذور افراد کے لیے بھی اویلیبل ہے تو اس میں جو خواتین ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں جو غیر مسلمہ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں محذور افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو ہے جوبز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے مزید تفصیلات کے لیے اسی پوسٹ کا آپ کو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر ملجے کا آپ یہاں کے خود بھی مکمل تفصیلات کو ریڈ کر سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں